اسلام علیکم ویورز راہی کوکسے چینل پر آپ سبی کو خوشان دید آدھ میں آپ سب ہی کے ساتھ دیسی اسٹائل چکن ملائی ہانڈی کی ریسپی شیئر کرنے والی ہیں بہت ہی کم مسالوں میں زبدستی ریسپی تیار ہوگی اس طرح کی مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میری چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کیجئے تو چلیں آئیں بناتے ہیں چکن ملائی ہانڈی بنانے کے لیے سب سے پہلے یہاں پر ہمیں نے دو عدد پریسپیش لیے ہیں اس کو ہم کیوبز کی صورت میں کاٹ لیں گے اچھا آپ چاہیں تو بزار سے بھی کٹوا کے لاسکتے ہیں لیکن میں نے تو اس کو گھر میں کاٹا ہے اچھا لگتا ہے آپ لوگ بھی گھر میں کاٹیے گا اپنے حساب سے آپ کو بھوٹی مل جائے گی چھوٹی یا بڑی تو یہ ہڈی والے گوش میں بلکل اچھا نہیں بنتا ہے اس طرح سے بغیر ہڈی کا آپ لیں گے تو بہت لازیز بنے گا تو دیکھیں یہاں پر یہ بوٹیوں بھی ہماری ماشاءاللہ سے پوری کٹ گئی اور آپ سائز بھی دیکھنے بلکل نارمل سائز ہے اس کا اب اس کو کر دیتے ہیں ہم سائٹ پہ اور ایک بڑے سے بال میں دال لیتے ہیں کیونکہ ہمیں چکن کو میرینیٹ کرنا ہے تو یہاں پر میں نے تقریباً ایک کٹ کے جتنی دہی لیے دہی کو پہلے اچھا سا پھینٹ لینا ہے آپ نے پھر میں نے ایک سے دو ادد درمیانے سائز کی پیاس دیا اگر بڑی ہو تو ایک لیجئے گا چھوٹی ہو تو دو لیجئے گا اس کو میں نے صرف سادہ پیسا ہے پانی اس کا میں نے نکال دیا ہے پانی نہیں شامل کرنا ہے صرف یہ پسی ہوئی پیاس شامل ہونا ہے ادرک لسن کا پیسٹ ہم شامل کریں گے اس میں دو چمچ کے قریب ادرک لسن ڈالنے کے بعد اس میں چند ہی مسالے جائیں گے جیسے کہ نمک چلا گیا اس میں ہم نے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالنا ہے ہم نے ایک چمچ ڈالا ہے گرم مسالہ تقریباً ایک چمچ ڈالنا ہے کٹی ہوئی لال میرچ وہ بھی ایک چمچ ڈالنا ہے پسی ہوئی لال میرچ وہ بھی ایک چمچ ڈالنا ہے دو پنچ کے قریب ہم فوٹ کلر ڈالیں گے ٹھیک ہے فوٹ کلر ڈالنے کے بعد میں نے دو عدد ہری میچ لیا ہے اس طرح سے رفصہ چاپ کر لیا ہے وہ شامل کر لیں گے دو چمچ کے قریب ہم نے ہرہ دھنیاں لیا ہے وہ بھی شامل کر دیں گے ایک درمیانے سائز کا لیمبو لے لیا ہے وہ شامل کر دیں گے ٹھیک ہے اس میں اتنے زیادہ مسالے نہیں جاتے ہیں لیکن یہ بہت لا جواب بنتا ہے اور پھر ان ساری چیزوں کو ہم نے مکس کرنا ہے اور تقریباً دو گھنٹے کے لیے ہم نے اس کو ریسپے رہنا ہے تو یہاں پر دیکھیں اچھا سا یہ زبردست سا مکس ہو چکا ہے اب اس کو ہم دو گھنٹے کے لیے ریسپے رکھیں گے تاکہ چکن ہماری اندر سے ٹینڈر ہو ٹھیک ہے تو بس یہاں پر اس کو دو گھنٹے کے لیے ریسپے دیتے ہیں چکن کو میرینیٹ ہوئے وے دو گھنٹے ہو چکے ہیں تو یہاں پر اس کو پکانے کی تیاری کرتے ہیں جس کے لیے یہاں پر میں نے ایک کپ کے جتنا آئل لے لیا ہے اس کو تھوڑا سا گرم کریں گے اور پوری کی پوری چکن اس میں شامل کر دیں گے اچھا اس بات کا بہت خیال رکھنا ہے کہ ہم نے پانی بلکل نہیں شامل کرنا ہے وہ اس لیے کہ دہی کا پانی بھی چھوٹے گا چکن اپنا پانی بھی چھوڑے گا اور پیاز بھی ہم نے ڈالی بھی ہے وہ بھی اپنا پانی چھوڑے گا ٹھیک ہے تو بہت سارا پانی نہ ہو جائے اس وجہ سے ہم نے کیا کرنا ہے پانی کا استعمال بلکل نہیں کرنا ہے پہلے اس کو تیز آنچ پہ پکائیں گے پھر تقریبا سلو آنچ پہ ہم نے پندہ سے بیس منٹ پکانا ہے کیونکہ چکن جو ہے وہ بانلے سے جلدی گل جائے گی تو تقریبا ہمارے پاس یہ پندہ منٹ پکتے ہوئے ہو چکے ہیں تو اب اس کو چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں ماشاءاللہ سے پانی بھی اس کا خوشک ہو گیا ہے اور چکن بھی ہماری ماشاءاللہ سے گل چکی ہے تھوڑا سا اس کو بھون لیتے ہیں اور اس میں اتنی مزیدار سی خوشکو آ رہی ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں اتنے کم مسالے میں اتنی زبردست چیزیں بن سکتی ہیں تو یہاں ریڈی ہو چکا ہے اب کیا کرنا ہے اب لینا ہے دو چمچ کے قریب یہاں پر میں نے بالائی لے لی ہے دبا پیک بالائی عام ملتی ہے ہر دکان پر وہ دو چمچ لینا ہے دو سے زیادہ نہیں دالیں گے بہت بھاری سا ہو جائے گا یعنی کہ تھک ہو جائے گا تو بس یہاں پر دو چمچ اس میں شامل کر دیا ہے اس کو تھوڑا سا کریں گے اوپر نیچے مکس کریں گے اب یہاں پر ہم نے اس کو کوئلے کا سموک دینا ہے کیونکہ ہم کو بزاری جیسا بنانا ہے تو اس میں سموک دینا لازم ہو جاتا ہے بس یہ دن ہو گیا ہے اب اس کو کرتے ہیں ہم سائٹ پر اب آ جاتے ہیں اس کے ساتھ کھائے جانے والے پراتھو کی طرف یہاں پر میں نے تقریباً دو کپ کے جتنا میدر لے لیا ہے اس میں شامل کروں گی میں ٹو پنچ کے قریب نمک اور ٹو پنچ ہی ہم بیکنگ سوڈا یا بیکنگ پاورڈر یہ دونوں استعمال کر سکتے ہیں دونوں میں سے ایک چیز خوشک دودھ ہم دو چمچ دالیں گے اس میں چینی کے لیں گے ہم وہ بھی دو چمچ دالیں گے اس میں دو چمچ کے قریب ہم نے جو ہے نا گھی بھی شامل کرنا ہے آپ چاہیں تو تیل کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ اندر تک ہمارے پراتھے جو ہیں وہ سوفٹ ہوتے ہیں تو بالکل بزاری پراتھوں کے لیے آپ کو آٹے میں یا میدے میں یہ سب چیزیں دالیں گے تو ہی آپ کے پراتھے جو بزاری ہوں گے کیونکہ اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے پراتھے بزار کے پراتھوں کے جیسے کیوں نہیں ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نورمل آٹا جو گھنتے ہیں اس کو ہم پراتھا کی صورت میں بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہی بزاری پراتھا بنیں تو ایسا ہوتا نہیں ہے بزاری پراتھے کے لئے ہم نے آٹا بھی تھوڑا ڈیفرنٹ طریقے سے گھننا چاہیے تو یہ بزاری پراتھوں کا آٹا بلکل پرفیکٹ اس طرح سے بنائیں گے تاکہ پراتھے بھی بلکل ایسے ہی بزاری لگیں گے تو باتو باتو میں آٹا بھی ہمارا ماشاءاللہ گھن چکا ہے اس کو ریس دیں گے تقریباً ایک گھنٹے کے لئے اس میں ایک چمچ سے دو چمچ کے قریب ہم نے گھی یا آئل یا مکھن جو بھی لگانا ہو آپ لگا سکتے ہیں تو بس اس کو ریس پر رکھتے ہیں تقریباً ایک گھنٹہ تو یہاں پر دیکھیں ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اور پرفیکٹ آٹا یہ دیکھیں بس تھوڑی سی اس کو مکھییں ماریں گے تو یہ اور زیادہ پرفیکٹ اور ملائم سا ہو جائے گا تو بس آپ کو پتا ہے نا آپ کو تو سب ہی پتا ہوگا کیونکہ سب ہی جانتے ہیں آٹا گھننا تو ایسا ہے ہی نہیں سکتا کہ کسی کو آتا نہیں ہو لیکن بس تھوڑا تھوڑا سا ہر کام میں مختلف مختلف انداز ہوتے ہیں تو یہ آٹا گھننے کا یہ بھی انداز ہوتا ہے بس اس کو کرتے ہیں سائٹ پہ اب بیلنے کی طرف آ جاتے ہیں ایک چھوٹا نارمل پیڑا لینا ہے اس میں بزاری جو پراتے ہوتے ہیں وہ بہت بڑے نہیں ہوتے ہیں جیسے ہم گھر میں بناتے ہیں بڑے بڑے پراتے تو یہ بلکل بڑے پراتے نہیں ہوتے ہیں ایک نارمل سائز کے ہوتے ہیں تو جیسے یہ ایک روٹی بنا لی ہے پھر اس میں اچھی طرح سے ہم نے کیا کرنا ہے گھی کی جو ہے نا تیہ لگانی ہے گھی لگانے کے بعد ہلکا ہلکا سا ہم جو ہے نا وہ ڈسٹ کریں گے اپنا میدہ لے لیں یا آٹا لے لیں جو بھی آپ استعمال کرنا چاہیں اس کا ہلکا ہلکا سا ڈسٹ کریں گے تاکہ جو اس کے اندر لیئر سے ہم لگائیں گے تو وہ تھوڑی سی کھول جائے تو یہاں پر اس کو اس طرح سے ہم لپیٹیں گے اور ایک چھوٹا سا پیڑا بنا لیں گے تو بہت زبردست سے بنیں گے آپ کے بلکل بزاری سٹائل کے بس تھوڑی سی محنت چاہیے ہوتی ہے ہر کام میں اور توجہ چاہیے ہوتی ہے اگر دل سے بنائیں تو ہر چیز آپ کی اچھی بنے گی تو بس یہ راڈی ہو چکا ہے اب اس کو بیلتے ہیں اور میں آپ کو سائز بتاؤں گی کہ بلکل اتنے ہی سائز پرفیکٹ ہوتے ہیں نہ ہی بہت زیادہ موٹی روٹی ہونی چاہیے اور نہ ہی بہت زیادہ پتلی آپ نے بزار کے پراتے کھائے ہوں گے تو وہ اتنی پتلی پتلی سے نہیں ہوتے ہیں ہم لوگ کے پتلہ جیسا بنا لیتے ہیں لیکن بلکل نارمل سائز کے ہونے چاہیے تو یہ بلکل پرفیکٹ سائز ہے تو چلیں اس کو پکانے کی تیاری کرتے ہیں دوہ جو ہے ہم نے پہلے سے ہی ہلکی آنچ پر گرم پر رکھا ہوا تھا اور یہ پراتے بہت تیز آنچ پر نہیں بنتے ہیں بلکل سلو آنچ پر بنتے ہیں ٹھیک ہے پہلے ایک سائز جب ہم سیک لیں گے پھر اس کا سائز چینج کرنے کے بعد اس میں ہم گھی لگا لیں یا تیل لگا لیں یا جو آپ چاہیں ٹھیک ہے آپ کی چوائز پر ہے ہلکا ہلکا سا لگانے کے بعد اس کو ہلکا ہلکا سا گھومائیں گے اور پھر اس کا سائز چینج کر دیں گے تاکہ نیچلا حصہ بھی ہمارا تھوڑا سا کچھا پکا پک جائے ٹھیک ہے یہاں پر بھی ہم نے گھی لگانا ہے اور اس کو بھی بس سائٹ پر کر دینا ہے اس کا سائٹ چینج کر دینا ہے سائٹ پر کر دینا ہے کہہ دیا میں نے سوری تو اب دیکھنا آپ اتنا پیارا اور اتنا بہترین کلر آئے گا کہ لگے گا کہ آپ کا بزاری یہ دیکھیں بلکل پرفیکٹ لگا ہے نا بزاری تو بلکل اسی طرح آپ کے پراتے بھی بنیں گے اور یہ اتنے مزے کے بنے تھے کہ آپ اس کو ایک ڈیڑھ گھنٹہ فریج میں بھی رکھ دیں گے اور پھر دوبارہ سے گرم کریں گے تو یہ دوبارہ سے سافٹ ہوں گے اس کی وجہ کیا ہے کہ اس میں ہم نے خوشک پاڈر بھی شامل کیا ہے اور اس میں گیا ہے بیکنگ پاڈر تو وہ دونوں چیزوں سے یہ سافٹ بنیں گے تو لیجئے جناب چکن ملائی ہانڈی ویت پراتھا ہو گیا ہے ریڈی انجوائی کیجئے اس ریسپی کو پھر ملیں گے موسیقی